یہاں ایک اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لئیس القبیرہ بالاستغفاء و لئیست الصغیرہ بالاسرار اگر کوئی قبیرہ گناہ کیا جائے اور معافی بھی اللہ سے مانگ لی جائے تو وہ قبیرہ نہیں رہتا اور کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے چھوٹا لیکن اس میں اسرار ہو جائے اور وہ عادت بن جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ قبیرہ بن جاتا ہے اور اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا کہ صغیرہ اور قبیرہ کے چکر میں کیا پڑتے ہو یہ مت دیکھو کہ کیسی نافرمانی کی ہے چھوٹی نافرمانی کی ہے یا بڑی نافرمانی کی ہے یہ دیکھو نافرمانی کس کی کی ہے بس اتنی سی بات اگر ذہن میں آ جائے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا کوئی قبیرہ نہیں رہتا